یہ کانٹوں کی سیج کیسی جا رہی ہے وہ بھی ایسے وقت میں ایسے مشکل وقت میں آپ کو سیکرنٹری اطلاعات بنایا گیا ہے کتنا مشکل کام ہو گئی ہے یہ تو ذمہ داری ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اور جو خان صاحب کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے جتنے بھی سخت حالات ہوں مشکل حالات ہوں وہ ہم نے کرنی ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے اور وہ کر رہے ہیں اب اس میں جو حالات سارے بلک کے ہیں جو ساری پارٹی کے ہیں سب کے لیے مشکل ہے جی میرے کیا مشکل ہے ہر آدمی جو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں چاہے وہ ہمارا ورکر ہے چاہے وہ ہمارا ایم این اے ہے چاہے ایم پی اے ہے چاہے چیئرمن ہے چاہے جنرل سیکٹی ہے چاہے کوئی بچارہ باہر بیٹھا ہے مل سے اندر سارے آوک ہے جی ملاقات پر کراتی جاتی ہے احتجاج ملتوی ہو جائے گا سوال یہ پہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی امرجنسی کیوں ہے یہ بات میں نے حکومتی نوائندہ جو میرے پروگرام میں آتے ہیں ان سے کہیوں نے نے کہا ٹھیک ہے ملاقات ہو جانی چاہیے لیکن سیکرونٹی کا مسئلہ ہے صرف آپ پر بین نہیں لگا ہوا دیگر جو کہہ دیئے ان پر بھی یہی بین ہے ملاقات نہیں کر سکتے جتنے دن یہ سمیٹ ہو رہا ہے وہ ہو لینے دیں اس کے بعد ملاقات کر لیں تو سوال صاحب میرا یہ ہے کہ ایک تو اتنی امرجنسی کیوں ہے اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ ملاقات کیوں ضروری ہے آپ کے لئے پر دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا امرجنسی ہے اور یہ بعد میں ملنے گے یہ تو جو بھی بات کر رہا ہے یہ فضول بات کر رہا ہے اور فضول بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شارعہ وہ ایک برابر ہیں وہاں پہ سارے سابق وزیراعظم نہیں ہیں پاکستان کے وہاں سارے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر نہیں ہیں وہاں سارے امران خان نہیں ہیں نمبر ایک نمبر دو جو باقی سارے ہیں ان کی لائف پہ اٹمٹس نہیں ہوئی ہیں ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے ماضی میں خان صاحب پہ دو تین اٹمٹس ہو چکی ہیں اس کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف آن ریکارڈ ہے اور پھر جس مسٹیریس طریقے سے بین سے پہلے ہی ہماری جو تھرسڈے کی ملاقاتیں تھی جو ہمیں کوٹ نے علاو کی تھی وہ بند کی گئی پھر ٹیوزڈے کی ملاقاتیں جو وکلا اور فیملی کی تھی وہ بند کی گئی اور اس کے بعد جس قسم کی خبریں باہر آنے لگ گئیں جو اصل تشویش کا باعث ہوا کوئی سورسز سے کوئی آپ میڈیا والوں سے کچھ میرے سے کوئی آپ سے اس سے تشویش ورکر کی قیادت کی اور سب کی بڑھ گئی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے دیکھیں نا جب سنجانی جلسہ موخر کرانے کے لیے سرکار صبح سات بجے جیل کھلوا دیتی ہے اور دو سیاسی آدمیوں کو بریشتر گور اور سواتی صاحب کو ملوا دیتی ہے کہ جلسہ موخر کر لو یہ جلسہ اگے لے جاؤ ٹھیک ہے جی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جی وہ وہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے ریڈ زون میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے مذہبی جماعتیں کٹھی ہیں وہاں بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا ہے میربانی کریں انتشار ہو جائے گا نیشن گرد آ جائے گا خان نے پھر میربانی کی ادھا سٹیٹسمنٹ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایک جلسہ آگے کروانے کے لیے آپ جیل کھلوا سکتے ہیں اگیس جیل مینول صبح سات بجے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے ہم بھی خواہ آئے کہ وہ پاکستان کی اس میں ہے اور ہم بھی پاکستان کی اساس کے جو ہے وہ ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ ان کی بہن اور ان کے ڈاکٹر کو کیوں نہیں ملنے دینا چاہتے یہ ہمیں اس بات کا جواب دیں ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے ہم ٹوٹلی انکمیونکیڈو ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے اور ماضی دیکھتے ہوئے یہ ہمارا حق بنتا ہے اور بڑی معصوم سی اور بڑی چھوٹی سی خواہش ہے خان صاحب کی رہائی کی تحریک تو جاری رہے گی ہم نے تو اپنا پنجاب کا اعتجاز کرنے کے بعد پلان کرنا تھا اسلام آباد آنے کا آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے یہ ساری حرکتیں کر کے اور آپ جو آپ نے زد لگا لیا عوام سے اور پی ٹی آئے سے کہ جی نہیں بھئی کیوں نہیں کونسا ایسی غیر آئینی اور غیر قانونی چیز ہے جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ان کی سسٹر ان کا ڈاکٹر ان کے وکیل اللہ اللہ خیر صلی اللہ ملاقات کریں شیخ صاحب طلال چوندری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو اعتجاج ہے وہ اعلان تو کر سکتی ہے لیکن ہمت نہیں کر سکتے تو صلی اللہ یہ بتائیں اب کی بار آپ حمد کر رہے ہیں ماضی میں بھی آپ نے کیا لیکن ہوتا ہے کہ آپ کا اعتجاج آپ کا دھرنا آپ کے ریلی وہ بیجرس سے ختم ہو جاتی ہے آپ کی بار حمد کر رہے ہیں ہم نہیں صلی اللہ یہ بھی بالکل بچارے کیونکہ ون میں بیان دیتے ہیں نا پوچھاں دستانالہ کوئی نہیں ہوں دا جی اعلان تو کریں گے تو شرکت نہیں کریں گے کیا بچوں والی باتیں ہیں تم تو لاہور کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے یہی جو آج کہہ رہے ہیں اعلان کریں گے شرکت کیا لاہور جلسہ نہیں تھا ہوا لاہور میں جلسے نہیں ہوئے تھے لاہور میں لوگوں نے تعداد نہیں دیکھی کتنے آئے تھے سنجانی کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے سندانی جلسہ نہیں ہوا کتنے لوگ آئے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا لیاقت باغ میں لوگ نہیں تھے پہنچے اتنی شیلنگ اور ریبر بولٹس کے بعد کیا ڈی چاک میں اس دفعہ لوگ نہیں پہنچے یہ کہ پاگل ہو گئے ان کا دماغ ٹکانے ہے جب بھی پارٹی کہتی ہے لوگ پہنچتے ہیں کوئی بڑا لیڈر نہ پہنچا کوئی چھوٹا پہنچا چھوٹا نہ پہنچا بڑا پہنچا کون سے دن ہم نے کال دی اور ہم نہیں پہنچے انہیں کہیں یہ بچوں والی کہانی ہے چھوڑیں پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ کہتے تھے ختم شدہ تھے کہانی موقعی جی کہانی تو بھٹو صاحب کو پانسی لگائی گئی اور جو مظالم پیپس پارٹی پہ ڈھائے گئے اور ان کو ایکزائل میں رکھا گیا ان کی کہانی ختم ہوئی نہیں ہوئی نواز شریف کو کئی دفعہ جب یہاں سے ہٹایا گیا اور پھر وہ اپنی مرضی سے ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے لوگ تب بھی کہتے تھے یہ بھی ختم ہو جائے گا حالانکہ جالی مینڈیٹ پہ کہانی ختم ہوئی یہ دیکھیں آپ سیاسی پوتھوں کو ختم نہیں کر سکتے آپ نے اے ایل بی کو بین کیا تھا جب وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی نیپ تھا کئی سال پہلے آپ دیکھیں تو کیا وہ ختم ہوگی اس طرح چیزیں ختم ہوتی ہیں آپ سیاسی کتوں کو ختم کر سکتے ہیں یہ تو جب آپ انہیں سپریس کرتے ہیں ان کا قد بڑھتا ہے ان کو سپورٹ ملتی ہے ٹھیک ہے وہ سپورٹ کا اظہار آج نہ ہو سکے داستن بعد ہو جائے گا سال بعد ہو جائے گا تو آپ کو طریقے سے چلنا چاہیے کیا مانگ رہے ہیں حکم ملاقات مانگ رہے ہیں باقی تو ہمارا اتجاعت چلتا ہی رہے گا خان کی رہائی کے لیے ابھی تو ہمیں صرف خان کی خیریت مطلوب ہے وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں we are not asking for a moon we are not asking for the world we are just asking for a meeting with a family, lawyers and a doctor علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے حالانکہ آپ کی دیگر لیڈرشپ ان کے صحت کے حوالے سے تحقیزات کا اظہار کر رہی ہے تو یہ بتائیں صرف کہ ان کو کون بتاتا ہے کہ خاصا بھی طبیعت نہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ ان کی طبیعت کیسی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ علی امین گنڈاپور صاحب پر شیخ وقاس اعتبار کرتے ہیں میں بالکل علی امین گنڈاپور پر اعتبار کرتا ہوں جس پہ عمران خان اعتبار کرے گا وقاس اکرم اس پہ اعتبار کرے گا عمران خان نے جس کو صوبے کا صدر بنایا ہے میں کون ہوتا ہوں اس پہ اعتبار نہ کرنے والا اور پھر جس عمران خان نے جس جوان کو صوبہ کا چیف منصر بنایا ہے میں کیوں اعتبار نہیں کروں گا اور جس کے ذمہ ہمیشہ احتجاج کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری لگی ہے کوئی وجہ تو ہوگی جو خان وہ ذمہ داری لگاتا ہے تو میں کو کیوں نہیں اعتبار کروں گا why not شکل یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے زین قریشی نے اسے قبل کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ترمیم میں تاخیر کریں تو ہم احتجاج مطل کر سکتے ہیں اگر وہ پوسٹ پون کر دیں یہ پہلے والی احتجاج کی بات ہے جب گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آئے تھے پھر وہ چانہ غائب ہو گئے یا اب کی بات اب کا جو احتجاج ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ کا مقصد عمران خان سے ملاقات ہے ترمیم رکوانہ ہے کیا مقصد کیا اثر ہے دیکھیں ہمارا جو ایک ریگولر احتجاج جو پنجاب میں چل رہا تھا جو ہم نے پرسوں مؤخر کیا ہے جس کے انڈ پہ ہم نے اسلام آباد آنا تھا وہ آئینی ترمیم منڈیٹ چوروں کے خلاف آئین کے تحفظر خان کی رہائی کے لیے بڑے کلیریٹی کے ساتھ ہم نے اپنے اوبجیکٹز بتائے مگر یہ جو احتجاج ہم نے بیچ میں پنجاب سے ڈیورٹ کر کے ہم اسلام آباد لے آئے ہیں اپنے سکیجول سے پہلے ہم نے شلول کے مطابق لیٹ آنا تھا اسلام آباد پنجاب میں اور ادھر ادھر جو ایک پریپریشنز اور موبیلائیزیشن احتجاج کرنے کے بعد وہ ہم لائے ہیں وہ اب ہم صرف اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا خان سے رابطہ نہیں ہو رہا ان کی خیریت ان کی صحت ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ اس کے لیے ہے